ممنوع فنڈنگ پی ٹی آئی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ بیلو نے ملک تک بڑھانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کی تحقیقات کرنے والی ایف آئی اے کی ٹیم نے کیس کی تحقیقات کا دائرہ بیلو نے ملک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ایف آئی اے نے امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں پی ٹی آئی کو اپ ہونے والے فنڈنگ کے بارے میں مطالقہ تحقیقاتی اداروں کے ذریعے کی وہاں کی کمپریز و شخصیات کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق امریکہ ایف بی آئی سمیت برطانیہ کی نیشنل ٹرائم ایجنسی اور دیگر ممالک کے ایسے اداروں سے مدد کے لیے رجوع کیا جا رہا ہے ریکی کارٹ بھی ریکارڈ اور اکاؤنٹس اکھٹے کر گئے معلومات کو یک جہ کرنے کے مرہلے میں ہیں جنہیں یک سو کر کے آگے بڑھایا جائے گا سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرہلے کے لیے پولنگ 28 اگست کو ہی ہوگی سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرہلے کے حوالے سے ایم پیر کی تیخواست نپتاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ پولنگ 28 اگست کو ہی ہوگی سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرہلے کے لیے ہلکہ بندیوں کے خلاف تیخواستوں پر سمار چیف جسٹس پاکستان کی سائبرائی میں سپریم کورٹ میں ہوئی یونین کمیٹیوں کی تعداد قطعین حکومت کرتی ہے عبادی کے علاوہ دیگر عوامل کے وہ مدنظر رکھ کر ہی حد اور حلقہ بندیاں ہوتی ہیں قومی اسیمیلی کا حلقہ چار لاکھ کا ہو یا دس لاکھ کا وزیر آزم کے لیے ووٹ برابر ہوتا ہے عمران خان کا الیکشن لڑنے کا اعلان حکومت کو قانونی ماہرین کی حمایت نہ مل سکی معلوم ہوا ہے کہ زمنی انتخابات میں عمران خان کی قومی اسیمیلی کے نو حلقوں میں الیکشن لڑنے کا اعلان پر اعتراضات دائر پڑھنے کے سلسلے میں حکومت کو قانونی ماہرین کی حمایت نہ مل سکی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ارکان کے استفعوں کے بعد خالی ہونے والی نو نشستوں پر پچیس ستمبر دوہزار بائس کو زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری کر رکھا ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے تمام حلقوں میں خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی داخل کر دیئے ہیں سرکاری زمین پر قبضے کا کیس حلی مادل کی زمانت منصوب حراست میں لے لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ حلی مادل کو سرکاری زمین پر قبضے سے متعلق کیس میں زمانت منصوب ہونے پر حراست میں لے لیا گیا انٹی انکروجمنٹ ٹربینل نے اپوزیشن لیڈرز سے درسیمڈی حلی مادل شیخ کے خلاف سرکاری زمین پر قبضے سے متعلق کیس کی سماعت کی انٹی انکروجمنٹ حکام نے عدالت کو بتایا کہ حلیم عدل شیخ پر سائکاری زمین پر قبضے کا الزام ہے لیکن ملزمان تحقیقات میں شامل نہیں ہو رہا انٹی انکروجمنٹ حکام نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ بارہ نوٹریسز کے باوجود حلیم عدل شیخ بیان ریکارڈ کرانے نہیں آئے عدالت نے انٹی انکروجمنٹ حکام کی دلائل سننے کے بعد حلیم عدل شیخ کی زمانت منسوق کر دی جس کے بعد انصداد تجاوزات کام نے اپوزیشن لیڈر سند اسیملی کو حداست میں لے لیا شباز گل کا مزید دو نوزہ جسمانی ریمان منظور پولس کے حوالے تفصیلات کے مطابق شباز گل کے جسمانی ریمان کی دائفواز مستلت ہونے کے خلاف نظرسانی دائفواز کی کیس کی سامات ہوئی پروسیکیوٹر اور شباز گل کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے ایڈیشنل سیشن جج زیبہ چوردی نے پہلے شباز گل کے جسمانی ریمان کی پولس نظرسانی اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا جب کے بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے پیٹی اے رنوماوں کو مزید دو دن کے لیے پولس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو جسمانی ریمان کی پولس نظرسانی دائفواز دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا لونگ مارچ کا آپشن ہر وقت موجود جب مناسب لگا استعمال کریں گے اسد عمر پی ٹی آئی کے جنرل سیکیٹری اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشر بھوران کا واحد عل انتخابات ہیں الیکشن کا ٹائم فریم دیا جائے پھر آگے بات ہوگی سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تا کہ شباز گل کا بیان پارٹی پولیسی نہیں ان پر تشدد کا مقصد عمران خان کے خلاف بیان لینا ہے پی ٹی آئی کے سیکیٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ لونگ مارچ کا آپشن عمران خان کے پاس ہر وقت موجود ہے جب مناسب سمجھیں گے استعمال کریں گے فیل ورک نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی مزید خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیڈ نائنٹی ٹو نیوز